میرا اللہ فرماتا ہے میں بہتری کے لیے دیر کرتا ہوں وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے تو وہ بھی سنتا ہوں میں وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز مت سمجھو تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بندے وہ فرماتا ہے مت پریشان ہو میرے بند کیے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں وہ فرماتا ہے سبر کرو تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور کس حد تک سبر کر سکتا ہے اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر پی بدل دیتا ہے اور پھر اگر سب کچھ فوراں ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا اور اگر نید آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کو اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکوگے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش کا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا انتظار اور کتنا سبر کرتے ہو پتہ ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس گھڑی نصیب سمرتے ہیں نا کچھ لوگ اس وقت تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلے پر اللہ کے آگے جھک کے رو رہے ہوتے ہیں سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے خوبصورت تعبیر پا لیتے ہیں اور اکثر ہماری دعائیں کسی کو پا لینے کی ہوتی ہیں یا کسی کو اپنا بنا لینے کی میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو پسند کرتے ہو تو ضروری تو نہیں کہ آپ کو وہ مل بھی جائے ہر وہ چیز جو جس کی انسان کو طلب ہو وہ دن رات آپ کے پاس ہی رہے ضروری تو نہیں ہوتا اگر زندگی میں سب کچھ ہی حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے تم اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں انسان سے چھین لی جاتی ہیں یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہیں تو اس میں اس کی حکمت اور آپ کی بہتری ہوتی ہے اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ انسان نہیں جانتے اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو حساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا اور آپ ایک ایسی چیز پر آنسو ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی آپ کی تھی ہی نہیں اس چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اس کے اور قریب آ جاتے ہو اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے بھی زیادہ تو پھر اس کے فیصلوں پر ملال کیسا؟ اسی لئے پریشان مت ہو بلکہ اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نصیب میں نہیں ہے تو پھر دعا کیوں مانگو میں پر میں کہتا ہوں کہ اگر نصیب میں لکھا ہوتا تو مانگنا ہی کیوں بڑھتا نصیب کا لکھا تو آپ کہیں بھی ہوں آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ رب نصیب سے وسوسوں سے ہر چیز سے بڑا ہے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بھی بنا سکتا ہے اور تمہارے نصیب کا لکھا بدل بھی سکتا ہے ضرورت ہے تو صرف سبر اور یقین کی بس تم یقین رکھو جو ہوگا بہتر ہوگا اور پھر کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد ہو رہا ہے کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہونا وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے بس اس پر یقین رکھو وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا بے شک میرا اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے بس اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا اظہار بھی صرف اللہ سے کیا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے قبولیت میں لیکن اس دیر میں بھی مسلحت ہوتی ہے اور اس نے تمہیں بینا مقصد کے نہیں توڑا ہے جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں آجزی نہیں آتی دل میں نور تب ہی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اسی لئے تم بس اس پہ یقین رکھو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رزا کو ہی تمہارا مقدر لکھ دیا ہے